کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ شادی کے بعد اکثر لوگوں کا جسمانی وزن بڑھنے لگتا ہے اور وہ موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں اگر ہاں تو اس میں حیران ہونے کی وجہ نہیں کیونکہ کامیاب شادی اور جسمانی وزن میں ممکنہ زافے میں تعلق موجود ہے یہ دعویٰ مختلف طبیت تحقیقی رپورٹس میں شامنے آیا ہے امریکہ کی نارت کیریلینہ کی ایک تحقیق میں آٹھ ہزار سے زیادہ جوڑوں کے جسمانی وزن کا جازہ لیا گیا اور نتیجہ نکالا کہ شادی شدہ خواتین کا وزن شادی کے پہلے پانچ سے چھ سال کے دوران اغسطن پانچ کلو تک بڑھ سکتا ہے تحقیق میں بتایا گیا کہ شادی شدہ مردوں کا بھی وزن بڑھتا ہے اور صرف دو سالوں کے اندر ہی جسمانی وزن میں پانچ کلو یا اس سے زیادہ اضافہ ممکن ہے مگر ایسا تب ہوتا ہے جب آپ کا اپنی بیوی کے ساتھ اچھا تعلق قائم ہو اس طرح امریکہ کے نیشنل انسٹیوٹ آف ہیلتھ کی ایک تحقیق میں بھی نئے شادی شدہ جوڑوں اور جسمانی وزن میں اضافے کے درمیان تعلق اور دریافت کیا گیا ہے اس تحقیق کے دوران ایسے جوڑوں کا جائزہ چار سال سے زائد عرصے تک کیا گیا اور معلوم ہوا کہ خوشباس جوڑوں میں جسمانی وزن میں اضافے کا امکان دیگر کے مقابلے میں دو گناہ زیادہ ہوتا ہے محققین کا کہنا ہے کہ اچھا زواجی تعلق لوگوں کو اپنے جسمانی وزن سے بے پرواہ کر دیتا ہے کیونکہ وہ اپنی زندگی سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں طبی اخبار نیو انگلینڈ جنرل آف میڈیسن میں شائع ایک تحقیق میں یہ دلچسپ انکشاف کیا گیا کہ شادی شدہ جوڑوں میں جسمانی وزن میں اضافہ شود کی طرح ایک دوسرے میں پھیلتا ہے تحقیق کے مطابق اگر شوخر یا بیوی کا وزن بڑھتا ہے تو اس بات کا امکان سینتی فیصد بڑھ جاتا ہے کہ اس کے شریک حیات کا وزن بھی بڑھے گا جس کی وجہ سے شادی شدہ جوڑوں کی عادت کا ایک جیسا ہونا ہے اسٹریلیا کی کوئنز لینڈ یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں دریفت کیا گیا کہ جوڑوں میں جسمانی وزن بڑھنے کا امکان تنہا فراد کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتا ہے چاہے ان کا طرز زندگی صحت مند اور اغضاء صحت بخشی کیوں نہ ہو محققین نے اس کی ایک دلچسپ وجہ یہ بھی بتائی ہے اور وہ یہ ہے کہ شادی کے بعد لوگوں کو شریکی حیات کو مزید متاثر کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی لہذا ان کا جسم پھیلنا شروع ہو جاتا ہے تحقیق میں یہ بھی بتایا گیا کہ جب جوڑوں کو لگتا ہے اب انہیں زیادہ خوبصورت نظر آنے کی ضرورت نہیں تو وہ زیادہ کھانے سے گریز نہیں کرتے یا چربی اور چینی سے برپور غذا کا استعمال کرنے لگتے ہیں جبکہ وہ جسمانی وزن کنٹرول میں رکھنے کی کوشش نہیں کرتے محققین کے کہنا ہے کہ جسمانی وزن کو معمول پر رکھنے کے طبی فوائد کو پیشے نظر رکھ کر لوگ شادی کے بعد بھی موٹاپے کی روک تھام کر سکتے ہیں کہا جاتا ہے کہ شادی کا لڈو جو کھائے وہ بھی پچھتائے اور جو نہ کھائے وہ بھی پچھتائے مگر زندگی بار کے اس رشتے کے لیے بہترین عمر کیا ہے تو اس کا جواب اب سائنس زندگی نے ایک تحقیق میں دینے کی کوشش کی ہے یوٹا یونیورسٹی کی تحقیق میں محققین نے جاننے کی کوشش کی آخر وہ کونسی عمر ہے جب شادی کرنا انسان کے لیے بہترین اور تلق کو دیرپا بناتا ہے تحقیق میں ہزاروں فراد کی شادیاں ٹوٹنے کی عادت کا جائزہ لے کر دریافت کیا گیا کہ اٹھائی سے بتیس سال وہ بہترین عمر ہے جب شادی کے رشتے میں بندنا اس تلق کو دیرپا مضبوط بنانے میں مدد دے سکتا ہے اس تحقیق کے دوران محققین نے دوزار چھے سے لے کر دوزار تیرہ تک امریکہ کے خاندانی امورسٹی متعلق کو میسروے کے ڈیٹا کا تجزیہ کیا تو اس کے نتائی نے اٹھائی سال سے لے کر بتیس سال کی عمر کو شادی کے لیے بہترین مسالی عمر قرار دیا ہے محققین کی خیال میں جلد شادی کرنا اس تلق کے ٹوٹنے کا خطرہ بڑھاتا ہے جبکہ دیر عمری میں شادی زندگی بھر کا تلق بھی کچھ اس قسم کے خطرے کی زد میں ہوتا ہے ویسے اس تحقیق سے قطع نظر شادی انسانی صحت پر کئی طرح کے اثرات مرتب کرتی ہے چند دن پہلے سامنے آنے والی ایک تحقیق کے مطابق بیوی کا مٹاپا شوہروں میں زیابتی اس ٹائپ ٹو کو خطرہ بڑھاتا ہے تام جوڑے کے درمیان اچھا تلق ان کی ذہنی صحت امراضِ قلب اور دیگر متعدد جان لے وہ بیماریوں سے بچانے بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے اگر آپ جان لے وہ بیماریوں سے خود کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اور ابھی تک کووارے ہیں تو ان بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے تو آپ کو جلدہ جلد شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے